بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی علی رسول کریم السلام علیکم ناظرین ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے ناظرین آج ہم بات کریں گے کہ جادو کی علامات کون کون سی ہیں اور انسانی زندگی کے کن پہلوں پر اس کے اثرات ہوتے ہیں اور یہ کتنا مؤثر ہوتا ہے آپ جب اس کی علامات کو سنیں گے تو آپ خود حیران رہ جائیں گے اس سے پہلے جن حضرات نے ابھی تک اس وحانی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے بٹن دبا کر اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری تازہ ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور آپ ہماری خصوصی دعاوں میں شامل ہو سکے ناظرین جادو کئی طرح کا ہوتا ہے اور جادو کرنے والا مرد بھی ہو سکتا ہے عورت بھی ہو سکتی ہے اور جادو جنات بھی کرتے ہیں جیب یاد رہے کسی محلے دار نے یا کسی پارٹنر نے یا کسی اور نے کسی دوست نے جادو کیا ہے یہ ضروری نہیں ہے جنات بھی خامخا جادو کرتے ہیں شرارتیں کرتے ہیں اس لیے اپنا ذہن اپنا مائنڈ جو ہے وہ کسی ایک شخص کے لیے نہ بنائے کہ مجھ پر فلانے جادو کیا ہے یہ مناسب نہیں ہے کسی پر الزام لگانا لیکن جادو ایک حقیقت ہے اور جادو جنات بھی کرتے ہیں اور انسان بھی کرتے ہیں ناظرین آج ہم آپ کو اس کی علامات بتاتے ہیں اس میں سب سے پہلی جو علامت ہے جس شخص پر یا جس گھر پر جو جادو ہوتا ہے اس میں سب سے پہلی جو علامت ہے وہ یہ ہے کہ میاں بیوی آپس میں محبت اور الفت کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں لیکن اچانک مرد اور عورت میں ایسی لڑائی ہوتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کی شکل کو بھی دیکھنا پسند نہیں کر اور دوسرے نمبر پہ اس کی علامت یہ ہے جادو کی کہ عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کی محبت میں بہت آگے نکل چکی ہوتی ہے لیکن جادو کی وجہ سے وہ اس کو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے شوہر میرا دشمن ہے اور وہ جب اپنے شوہر کو دیکھتی ہے تو اس کو اتنا غصہ آتا ہے کہ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتی ہے اور وہ اس کی شکل اس کو اچھی نہیں لے تیسری اس کی علامت یہ ہے جادو کی کہ عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کے عصاف بیان کرتے کرتے نہیں تھکتی بلکہ دن رات شوہر کی محبت کا دم بھرتی ہے مگر یہ صفلی جو ہے جادو اس کے ذریعے اس کو اتنا متنفر کر دی جاتا ہے اور اس کو شوہر کی شکل کتے کی طرح نظر آتی ہے اور خنزیر کی طرح نظر آنے لگتی ہے نعوذ باللہ استغفراللہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے ایسے جنات کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے کہ وہ جادو ٹونا سے بات ناظرین چوتھی اس کی علامت یہ ہے کہ لڑکی نوجوان بھی ہے خوبصورت بھی ہے اس کے باوجود لڑکے والے اس لڑکی کو دیکھ کر جو ہے وہ رشتہ کرنے سے انکار کر دیتے ہیں اور اس طرح اس لڑکی کی عمر جو ہے وہ گزرتی جاتی ہے اور اس کا رشتہ جو ہے اس کی پانچویں علامت یہ ہے کہ لڑکیوں کے رشتے آنا بند ہو جاتے ہیں یعنی بغیر دیکھے ہی لوگ بدزن ہو جاتے ہیں وہ دیکھنے بھی نہیں آتے لڑکی کو کہ ہم جا کر چکر لگائیں لڑکی کو دیکھیں تو صحیح اس کی پانچویں علامت یہ ہے کہ وہ لڑکی کو دیکھنے بھی نہیں آتے اور باہر سے ہی اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ اس گھر میں رشتہ ہے آپ جا کر پتہ کر لیں لڑکی دیکھ لیں تو وہ باہر سے ہی انکار کر دیتے ہیں اور نفرت اور ایسے وہ یعنی لوگوں کے دلوں میں اس لڑکی کے لیے نفرت پیدا ہو جاتی ہے اس کی چھٹی علامت جو ہے جادو کی وہ یہ ہے کہ مرد اپنی بیوی بچوں پر بہت پہلے وہ یعنی کہ محبت کر رہا ہوتا ہے جان دیتا ہے اپنی بیوی بچوں پر مگر جادو ہونے کے بعد اتنی اس کو نفرت ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے بیوی بچوں کو دشمن سمجھنے لگتا ہے اور اس سے بغض رکھتے اس اور بیوی اور بچوں سے بغض اور عداوت ہو جاتی ہے اس مرد کو اس کی ساتھوی علامت یہ ہے کہ جس گھر میں بھیڑ بکریاں گائے بھینسے وغیرہ ہوتی ہیں یعنی دودھ دینے والے جانور ہوتے ہیں ان کا دودھ جو ہے وہ سوک جاتا ہے وہ دودھ دینا بند کر دیتے ہیں یہ بہت ہی کم ہو جاتا ہے دودھ اور اگر کسی جانور کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ مر جاتا ہے تو اس کی یہ بھی ہے کہ دودھ پینے والے بھی بعض اوقات بیمار ہو جاتے ہیں یعنی اس جانور کا جو بھی دودھ پیے گا وہ بیمار ہو جائے گا اور اس کی آٹھویں قسم یہ ہے کہ جو جو چپائیں ہیں جانور ہیں ان پہ یہ جادو جو ہے وہ اثر کرتا ہے اور ان کو جوڑوں میں دردے شروع ہو جاتی ہیں اور وہ گھاس کھانا چھوڑ دیتے ہیں اور وہ اس مرض میں ہی وہ مر جاتے ہیں یعنی جانور اور اس کی نوی علامت یہ ہے کہ دودھ دینے والے جانور ان کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے وہ وقت سے پہلے ہی زائیں ہو جاتا ہے اور اس کی دسوی علامت جو ہے وہ جو بہت عام ہے کہ انسان کی اولاد کو نشانہ بنایا جاتا ہے یعنی نو مولود اور شیرخار بچوں پر جادو کیا جاتا ہے اور وہ بچے بچارے جو ہے وہ سوکھ کر مر جاتے ہیں جسے ہم سوکڑا پن کہتے ہیں بچوں کا سوکڑا پن وہ بچارے اس بیماری میں اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں اس جادو کی گیارویں علامت یہ ہے کہ عورت پر یہ جادو کیا جاتا ہے شادی شدہ عورت پر وہ جادو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے ہاں لڑکیاں ہی لڑکیاں پیدا ہوں لڑکا پیدا نہ ہو اور اس کی بارویں علامت یہ ہے مرد کو اس طرح نکارہ کر دیے جاتا ہے اس جادو کی وجہ سے کہ وہ اپنی زوجہ سے اپنی بیوی سے جو ہے وہ ہم بستری نہیں کر سکتا یعنی کہ میڈیکلی طور پر جسمانی طور پر وہ انفٹ ہو جاتا ہے اس کی تیرہویں علامت یہ ہے دلہن جو ہے وہ اپنے شوہر سے ہم بستری کرنے سے نفرت کرتی ہے یعنی عورت جو ہے بیوی جو ہے وہ اپنے خامے سے ملنے سے ہم بستری کرنے سے نفرت کرنے لائے جاتی ہے اس جادو کی وجہ سے جادو کی چودہویں علامت یہ ہے مرد جو ہے اس کے جوڑوں میں درد پیدا ہو جاتا ہے کندوں میں درد کبھی کہاں کبھی کہاں مرد بیکار ہو جاتا ہے یہ بھی جادو کی علامت ہے اس کی پندرویں علامت یہ ہے جادو کی عورت کے پیٹ میں یا سر میں پانی پیدا ہو جاتا ہے جادو کی سولویں علامت یہ ہے عورت جو ہے وہ رنگ بدلنے لگتی ہے اور تھوڑی دیر کے بعد تبدیلی رونما ہوتی ہے اور اس کی شکل جو ہے وہ عجیب ہو جاتی ہے یعنی دیکھنے والا اس کی شکل کو جب دیکھتا ہے تو اس سے ڈر جو ہے وہ لگتا ہے دیکھنے والے کو عورت کی شکل اور اس کی سولویں علامت یہ ہے کہ عورت کو اس طریقے سے باندھ دیا جاتا ہے جادو کی وجہ سے کہ وہ بانج پن کا شکار ہو جاتی ہے یعنی مہواری بھی ہوتی ہے منسز بھی آتے ہیں مگر حمل نہیں ٹھہرتا اس کے ہاں نہ بیٹا ہوتا ہے نہ بیٹی ہوتی ہے یہ بھی ایک جادو کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے اور اس کی اٹھارویں جادو کی علامت یہ ہے کسی بھی شخص کا روزگار جو ہے وہ باندھ دیا جاتا ہے اور اگر اس گھر میں مویشی یعنی جانور وغیرہ ہوں تو آئے دن ان کا نقصان ہوتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ جانور بعض اوقات مر بھی جاتے ہیں اس جادو کی انیسویں علامت یہ ہے کہ اس قسم کے جادو کے ذریعے ازدواجی رشتہ جو ہے اس میں خلل پیدا کیا جاتا ہے اور یہاں تک جادو کیا جاتا ہے کہ مرد اور عورت یعنی شوہر اور اس کی بیوی آپس میں جدار ہو جاتے ہیں اس کی بیسویں علامت یہ ہے جادو کی کہ اس قسم کے جادو کے ذریعے کسی بھی گھر کو ویران اور تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے اور اس گھر کی خیر و برکت جو ہے وہ اڑ جاتی ہے محبت اور الفت ختم ہو جاتی ہے اور ہر شخص ایک دوسرے کو اپنا دشمن سمجھتا ہے اور رات دن اس گھر میں جھگڑا رہتا ہے جادو کی اکیسمی علامت یہ ہے اس شخص مرد یا عورت کو شدید قسم کی بیماری میں مبتلا کر دیا جاتا ہے اور وہ میڈیسن لینے کے باوجود بھی صحت یاب نہیں ہوتا اسے کسی قسم کا بھی کوئی فرق نہیں پڑتا اور وہ اتنی میڈیسن استعمال کرتا ہے کہ ڈاکٹروں کے پاس جاگ کر تھک جاتا ہے پھر بھی اسے آرام نہیں آتا اور بیماری سے اس کو نجات نہیں ملتی اس کی بائیسویں علامت یہ ہے اس جادو کے ذریعے کسی بھی ایسے شخص کو ذریع کر دیا جاتا ہے کہ ہر کوئی شخص ہر کوئی بلاوجہ اس سے نفرت کرنے لگتا ہے اور اس کی بات پر کوئی اعتبار نہیں کرتا باہر معاشرے میں محلے میں شہر میں علاقے میں اس شخص کو دیکھ کر لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں اور اس کی بات کو اہمیت نہیں دے اس کی تئیسویں علامت جادو کی وہ یہ ہے کسی بھی افسر کو کسی بھی ملازم کو اس کی نوکری سے ہٹا دیا جاتا ہے اور وہ جادو کی وجہ سے اپنی نوکری سے وہ جو ہے معتل ہو جاتا ہے یا اپنے عہدے سے وہ ہاتھ دھو بیٹھتا ہے اس کی چوبیسویں علامت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص امیر آدمی ہے اس کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ اپنی زنگی بہترین قسم کی گزار رہا ہے تو اس کو فقیر اور کنگال بنا دیا جاتا ہے اس جادو کی وجہ اس کی پچیسویں علامت یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ اس کو طلاق ہو جاتی ہے اگر وہ پھر نکاح کرے کسی اور سے وہاں بھی اس کو جو ہے وہ طلاق ہو جاتی ہے پھر کسی اور سے نکاح کرے وہاں سے بھی اس کو طلاق ہو جاتی ہے یعنی جتنے بھی وہ نکاح کر لے اس کو طلاق ہوتی رہتی ہے جب تک وہ جادو کا علاج نہ کروا ہے اس کی چھبیسویں علامت یہ ہے کہ افسر یا ملازم جو ہے اس کا تبادلہ جو ہے وہ کروا دیا جاتا ہے اور اپنے شہر سے اتنا دور کروایا دیا جاتا ہے تبادلہ کہ وہ بچارہ پریشان ہوتا ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے اور اس کا جتنا بھی بجٹ ہے اس کی جتنی بھی تنخواہ ہے اس میں پھر اس کا گزارہ نہیں ہوتا وہ بہت پریشان رہتا ہے اس کی ستائیسویں علامت جادو کی یہ ہے حسین و جمیل عورت کو خراب کر دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنوں میں اور پرائوں میں زلیل ہو جاتی ہے یعنی کہ اس کی عزت احترام بلکل ہی نہیں رہتا کوئی نہ کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے نہ چاہتے ہوئے بھی کہ اس کی عزت اور احترام میں فرق آتا ہے اور اپنے بھی اور پرائے بھی اس کو عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں حالانکہ وہ بے گناہ ہوتی اس کی اٹھائیسویں علامت یہ ہے جادو کی کوئی بھی شخص ترقی کر رہا ہوتا ہے تو اس کو ریورس کر دیا جاتا ہے یعنی وہ آہستہ آہستہ دن بدن وہ جو ہے ترقی اس کی تنزلی کی طرف جا رہی ہوتی ہے جیسے ہم گاڑی کو ریورس گیر لگا دیتے ہیں گاڑی بیک ہونا شروع ہو جاتی ہے اور یہاں تک کہ اگر کوئی وہ مکان تعمیر کر رہا ہے تو وہ مکان بھی اس کا رک جائے گا اور گھر میں کوئی بھی عباد نہیں ہو پاتا بلکہ ویران ہو جاتا ہے اور جلد ہی اس جادو کی وجہ سے وہ شخص یا وہ گھر والے مکان چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں تو ناظرین یہ جو جادو کی اقسام ہیں آج ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں ان کو آپ غور سے سنیں دیکھیں اپنی زندگی میں اگر کوئی ایسی علامت ہے تو اس کا علاج ضرور خود کریں یا کسی آمل اچھے آمل نیک آمل نمازی پرہیزی آمل سے کروانے ہیں بزاری قسم کے آملوں سے آپ جو ہے جان چڑھوائیں اس چینل پر بھی آپ کو مل جائیں گے تو خود کوشش کریں اس کا علاج کرنے کی اور پھر یہ ہے کہ آپ نماز کی پابندی کریں قرآن و سنت کے ساتھ جڑے رہے ہیں اللہ کی حضور سجدہ کریں صرف اللہ سے ہی ڈریں اور صرف اللہ سے ہی مانگیں ناظرین دوسروں کا فائدہ سوچیں کسی کا کوئی نقصان نہ سوچیں جادو کرنے والے جو ہیں اللہ ان کو ہدایت دے یا پھر اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے کسی کی زندگی اجڑنا کسی کو دکھ دینا کسی کو تکلیف پہنچانا اسلام میں یہ قطعا جائز نہیں ہے یہ حرام ہے ناظرین امید کرتے ہیں آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس کو ثواب کی نیت سے دوسرے مسلمان بھائیوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فیدہ اٹھائیں اجازت چاہتے ہیں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ ہم سب کا حمی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ